تو دوستو بڑی خبر یہ ہے کہ یو اے ای یعنی اس کو سائیوں طرح امیرات کہا جاتا ہے اندی میں اردو میں اس کو متحدہ امیرات کہتے ہیں اور جس کو عام طور پر لوگ دوبائی کہتے ہیں دوبائی نے انڈیا پاکستان بھنگلہ دیس نیپال سری لنکا نائجیریا جیسے گیارہ دیسوں کے لیے فلائٹیں اوپن کرتی ہیں اور اس کی پہلی سرط یہ ہے کہ پیسنجر سے یو اے ای کا بیزا ہولڈر ہونا چاہیے کاما ہولڈر ہونا چاہیے اور اس نے دوبائی کے اندر ہی یعنی یو اے ای کے اندر ہی اس نے اپنا ویکسین اتن کروایا ہو جن کو کم سے کم دو ڈوز لگی ہو اور اگر تین ڈوز لگی ہو تو یہ اور اچھی بات ہے وہ ویکسینیں یہ ہیں سپوتنیک جانسن این جانسن موڈرنا نووائیکس آکسپورڈ ایشٹریجنیکا پی فاجر بائیوٹیج سینو فارم اور سینو وائٹ تو ان بیکسینوں میں سے کسی بھی بیکسین سے آپ دو ڈوز یا تین ڈوز آپ نے لی ہے جانسن این جانسن کو چھوڑ کر جانسن این جانسن کی صرف ایک ڈوز ہی کافی ہے اس کی دوسری سرط یہ ہے کہ سہیوں طرف امیرات آنے سے پہلے آپ کو آئی سی اے کی ویب سائٹ پر اپنا ریجٹریسن کروا کر اپروبر لینا ہوگا آئی سی اے کی ویب سائٹ پر ریجٹریسن کا پروسس اور اپروبر لینے کا پروسس ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن پہلے پوری گائیڈ لائنز دیکھ لیتے ہیں پیسنجرز کے پاس نگیٹیپ آرٹی پی سی آر ٹی 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 سی آر � تو کتنے دن لیکن اتنا کنفرم ہے کہ ائرپورٹ پر اترنے کے بعد میں آپ کو تب ہی جانے دیا جائے گا جب آپ کی آرٹی پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ نگیٹیب آ جائے گی اس کے علاوہ پانچ اور کریگریوں کے لوگ جن کو اگر بیکسین نہیں بھی لگی ہے تب ہی وہ یو اے ای آ سکیں گے اس میں ہیلتھ ورکر ہیں جو ہیلتھ سیکٹر میں کام کرتے ہوں گے اس کے علاوہ جو ایجوکیسنل سیکٹر میں کام کرتے ہوں گے اس کے علاوہ جو یو اے ای میں اسٹوڈنٹ ہیں پڑھائی کرتے ہیں ہمائنی ٹیورین کیسز میں کام کرتے ہیں ان کے پاس بیلے ڈکامہ موجود ہے فیڈرل اور لوکل گورنمنٹ ایجنسیز میں کام کرنے والے تو ان کٹگریوں کے لوگوں کو اگر بیکسین نہیں بھی لگی ہے تب ہی وہ دوبائی آ سکتے ہیں اب آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ اگر دوبائی نے فلائٹے کھول دی ہیں انڈینز کے لیے تو کیا انڈینز وائی دوبائی ہو کر سعودی عربیہ آ سکتے ہیں یہ بات تو کنفرم ہے کہ یو اے ای نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیس سری لنکا یوگانڈا اور ناجیریا یا نیپال سے جو پیسینجرز وائی دوبائی ہو کر بھی کہیں جانا چاہے ہیں تو ان کے لیے بھی بین ہٹا دیا گیا ہے لیکن لیکن آپ پھر بھی سعودی عربیہ وائی دوبائی ہو کر وائی یو اے ای ہو کر نہیں آ سکتے اس کا ریجن یہ ہے کہ سعودی عرب نے یو اے ای کو ان نو کنٹریوں کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے جن پر سعودی عربیہ سے ڈائریکٹ آنے یا جانے پر پابندی ہے تو گائیڈ لائنز یہاں پر کلیئر ہوئی اور اب دیکھتے ہیں کہ دوبائی آنے سے پہلے ہم آئی سی اے کی ویب سائٹ پر اپنا ریجیٹریسن کیسے کروائیں گے اور اپروبل کیسے لیں گے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے یہاں آئی سی اے کی ویب سائٹ پر اور یہاں پر دیکھیں اوپر نام ہے نام کا اوپسن ہے دھیان رکھیں ساری انفرمیشن آپ کو آپ کے پاسپورٹ کے حساب سے ڈالنی ہے سیم سیم اسپلنی اسی طرح ڈالیں تو یہاں نیم انگلیس ہے اوپر والا تو اس کو انگلیس میں لکھیں اور یہ منڈیٹری ہے دھیان رکھیں جو جو کولم آپ کو بھرنا جروری ہوگا اس پر آگے دیکھیں ریڈ کلر میں اسٹار بنا ہوا ہے یعنی وہ کولم آپ کو جرور بھرنا ہے دوسرے کولم جو اس طرح نہیں رہیں گے وہ اس کو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن جس پر ریڈ کلر کا اسٹار بنا رہے گا اس کو آپ کو جرور بنا ہے تو یہاں پر ہم نے انگلیس میں ایک نام لکھ دیا ہے اب یہ اس کو بفر کرے گا تھوڑا سا سکین کرے گا اور سیم نام آپ دیکھ لیں جو ایر بی کولا کولم تھا اپنے آپ بھر گیا ہے اس کے بعد میں نیچے جیندر ہے تو جیندر والے پر کلک کریں یہاں پر سائڈ میں اور اس کے بعد میں وہاں پر دو آفون آپ کو ملن گے میل فی میل والا تو اس میں سے آپ اپنا ایک چوز کر لیں اور اس کے بعد میں ہے دیٹ آف برٹ تو دیٹ آف برٹ میں آپ اس طرح سے کلک کریں گے تو دیکھیں آپ فر پر کلنڈر بنا ہوا ہے اور کلنڈر میں آپ کو اپنا پہلے سن چوز کرنا ہے اپنی دیٹ آف برت کی یعنی کس سال میں آپ پیدا ہوئے اور اس طرح سے دیکھیں آپ پر پورا اپسن آ رہا ہے تو اس کو یہاں پر کلک کر کے اس کو گھٹا سکتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو مل جائے گا اپسن اور اس کے بعد میں پھر آپ کو مہینہ دکھ رہا ہے کونسا مہینہ تو پھر مہینہ چوز کر لیں اس کے بعد تاریخ اور پھر ہے اس کے نیچے پہلے صاحب برت یعنی آپ کہاں پیدا ہوئے تھے یہ لکھنا ہے تو آپ اپنی کنٹری کا نام اور ساتھ میں اپنے جلے کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے اپنے اسٹیٹ کا نام اور کنٹری کا نام بھی لکھ سکتے ہیں میں نے اپنے اسٹیٹ اور کنٹری کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایکسپیکٹڈ آرائیول ڈیٹ یعنی آپ کتنی تاریخ تک آ سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اسی طرح چوز کرنا رہے گا جیسے ابھی آپ نے اوپر چوز کیا ڈیٹا برتوالے میں آپ کو مہینہ سنسارہ چوز کرنا رہے گا اور اس کے بعد میں نیچے ہے آرائیول پورٹ اور یعنی آپ کس ائرپورٹ پر آئیں گے تو وہاں پر آپ کو دیکھیں اتنے سارے ائرپورٹ کے آپسن مل رہے ہیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی ائرپورٹ جہاں پر آپ کو اترنا ہو وہ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیپارچر کنٹری یعنی آپ کس دیستے آئیں گے تو وہاں پر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو بہت ساری کنٹریوں کے آپسن ملیں گے اور یہاں سے آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اوپر سرچ بار میں اپنی کنٹری کے دو تین ورڈ لکھ کر بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو میرے لئے یہ لکھنا زیادہ آسان رہتا ہے تو میں دو تین ورڈ لکھ دوں گا اپنی کنٹری کے اس کے بعد میں ہمارے سامنے ہماری کنٹری کا نام آ جائے گا اور اسی کو ہم چوز کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک ایمیل ایڈریس ڈالنا ہے اور ایمیل ایڈریس ڈھیان رکھیں جو آپ کا ہوئی ڈالنے جو آپ کے فون میں موجود ہے کیونکہ ایمیل ایڈریس ڈالنے کے بعد میں آپ کا اپرو جب ہو جائے گا تو آپ کے ایمیل ایڈریس پر ایک کوئر کوٹ بھیجا جائے گا کیوار کوٹ جس کو کہتے ہیں تو کیوار کوٹ بھیجا جائے گا اور اسی کیوار کوٹ کے جریعے آپ کو دوبائی آنے کے لیے یعنی UAE آنے کے لیے گورڈنگ پاس وغیرہ دیا جائے گا اس کے بعد ہے پاسپورٹ انفرمیشن تو سب سے اوپر ہے پاسپورٹ ٹائپ یعنی آپ کا کس طرح کا پاسپورٹ ہے تو سائیڈ میں جو پلی سیلیکٹ لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپسن ملیں گے آپ کو اگر آپ کا نوربل پاسپورٹ ہے تو اڈنری پاسپورٹ پر ہی کلک کریں اس کے بعد پاسپورٹ نمبر ہے تو وہاں پر اپنے پاسپورٹ کا نمبر ڈالیں اور اس کے علاوہ پاسپورٹ اسیو کنٹری یعنی آپ کا پاسپورٹ کس کنٹی سے ایسو ہوا ہے تو وہاں پر اسی طرح چوز کریں جس طرح بھی میں نے کنٹی والا بتایا تھا آپ اپنی کنٹی ڈھونڈ بھی سکتے ہیں کلک کر کے پلیس کلیکٹ پر اس کے علاوہوں وہاں پر اوپر سرچ بار میں ایک دو ورڈ اپنی کنٹی کے لکھ کر بھی چوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کر لیں اس کے بعد پاسپورٹ ایسو ڈیٹ ہے یعنی آپ کا پاسپورٹ کب ایسو ہوا کتنی تاریخ کو تو وہ آپ کے پاسپورٹ پر لکھا رہیتا ہے اس کے بعد میں ہے پاسپورٹ ایکسپائیریٹیٹ تو وہ بھی آپ کے پاسپورٹ پر لکھا رہے گا وہ بھی وہاں پر ڈال دیں اس کے بعد میں ہے ایڈریس انسائیڈ یو اے ای یعنی یو اے کے اندر آپ کا ایڈریس کیا ہے تو یو اے ای میں ٹوٹل سات امیرات ہیں تو سب سے پہلے آپ کو امیرات ہی چوز کرنا ہے تو پلیس کلیکٹ والے پر کلک کر کے وہاں پر آپ کو سات امیرات کا ایڈریس ملے گا سات امیرات لکھی ہوئی ملیں گے اس میں آپ ایک چوز کر لیں جہاں پر آپ کو جانا ہے اور اس کے نیچے ہے ڈیٹیلڈ ایڈریس یعنی آپ کا ایڈریس جو ہے ڈیٹیل میں وہاں پر لکھنا ہے تو آپ اپنا ایڈریس جو ہے ڈیٹیل میں لکھیں گلی کا نمبر اور مکان نمبر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آپ کا ڈشٹ کہاں ہے وہ لکھ دیں اس کے بعد میں ہے موبائل نمبر تو نیچے وہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد میں ہے ویکسینیسن ٹائپ یعنی آپ نے کس طرح کی ویکسین لی ہے تو یہاں بھی پلیس سیلیکٹ والے پر کلک کر کے آپ یہاں پر دیکھیں آٹھ طرح کی ویکسین یو اے ای میں اپروب کی گئی ہے تو اس میں سے آپ اپنی ایک ویکسین چوز کر لیں اور اس کے بعد میں ہے پھر فرسٹ ویکسینیسن ڈیٹ یعنی آپ نے پہلی ڈوز قبلی تھی تو وہاں پر بھی آپ کو اپنی ویکسین سیلیکٹ کے حساب سے اپنی ڈیٹ ڈال دینی ہے پھر سیکنڈ ویکسینیسن ڈیٹ ہے تو یہاں پر آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں تھرڈ ویکسینیسن ڈیٹ آپ کو جروری نہیں ہے دو ہی ڈوز جروری ہیں اگر تیسری ڈوز جو ہے ایڈیسنل ووشٹر ہے اگر وہ لی ہے تو وہ بھی وہاں پر ڈال دیں چیز یہاں پر اور دھیان دیں اوپر جہاں بیکسینیسن ٹائپ لکھا ہوا ہے تو وہاں پر دو ابھی لکھا ہے تو اگر آپ نے دو ڈوز لی ہے تو دو لکھیں تین لی ہے تو تین لکھیں اور اس کے بعد میں ہے پھر پی سی آر ٹیسٹ ڈیٹ یعنی آپ کا پی سی آر کس تاریخ کا ہوا تھا یعنی جس دن آپ کا سیمپل لیا گیا تھا وہ ڈیٹ ڈالنی ہے تو اس میں بھی کلنڈر پر آپ کلک کر کے اپنا چوز کر سکتے ہیں جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کو چوز کرنا ہے کلنڈر میں سے پھر ہے پی سی آر ٹیسٹ ریجلٹ ڈیٹ یعنی آپ کی ریپورٹ کس تاریخ ہو آئی وہ یہاں پر ڈالنی ہے تو یہاں بھی آپ کلنڈر پر کلک کر کے اسی طرح سے سن مہینہ اور ڈیٹ چوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نے پھر اسو سریج انفو تو سب سے اوپر دیکھیں پاسپورٹ ایمیج ہے وہاں بھی آپ کو ڈال دیں اس کے بعد میں ہے پی سی آر ٹیسٹ ریجلٹ اور اس کو بھی آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اور دیکھیں چوتھا آفشن جو ہے کوبی نائنٹین بیکسینیسن کارڈ یہ آفشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں آپ چاہیں تو چھوڑ دیں لیکن یہ تینوں جو ریٹ کلر میں ہے اس کو ضروری ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا تینوں آفشن کے نیچے سیلکٹ سیلکٹ لکھا ہے آپ سیلکٹ پر کلک کر کے جو بھی لکھا ہے جیسے پاسپورٹ ایمیج کے نیچے اگر سیلکٹ لکھا ہے تو وہاں پر کلک کر کے آپ اپنی پاسپورٹ ایمیج وہاں پر ڈال دیں ایک کمیں دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پر کلک کیا تو اب یہاں پر تینوں آفشن آئے تو آپ چاہیں تو فوٹو کھیج کر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ فائل پر کلک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو اسی طرح آپ کو تینوں کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ ایج پی ڈال سکتے ہیں تو جہاں پر اسکین ایج پی ڈال لکھا ہوا ہے وہاں پر کلک کریں گے اور اس کے بعد میں سیلکٹ والا اپسن ہے تو سیلکٹ پر آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آپ کے فائلیں کھل جائیں گے تو یہاں سے آپ کی جو بھی فائل ہو پی ڈال میں چاہے پرسنل ایمیج ہو چاہے پاسپورٹ ایمیج ہو چاہے پی سی آر اٹیٹ ریجلٹ ہو تینوں آپ چوز کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں یہ فائل جی پی ای جی جی پی جی اور پی ڈی ایف میں ہونا چاہیے اور کوئی بھی فائل دو ایم بی سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے جیسے ہی آپ اپنی فائل پر کلک کریں گے یہ میں نے پوٹو پر کلک کیا ہے آپ کو صرف دکھانے کے لیے آپ کو پی ڈی ایف فائل یہاں پر چوز کرنی ہے اس کے بعد میں پلی سیلیکٹ پر کلک کریں گے تو یہ چار آپ سنائیں گے یعنی آپ کو بتانا ہوگا جو ابھی فائل آپ نے ڈالی ہے وہ کیا ہے تو اس میں پرسنل ایمیج پاسپورٹ ایمیج پی سی آر ٹیٹ ریجلٹ یا کوبیڈ نائنٹین بیکسنیسن کارٹ جو بھی ہو اس پر کلک کر دیں اس کے بعد میں پھر آپ سیلیکٹ پر کلک کریں گے جیسے اس سیلیکٹ پر کلک کریں گے پھر سے آپ اپنی فائل میں پہنچ جائیں گے وہاں سے اپنی آپ دوسری پیڈیا فائل چوز کر لیں اگر آپ نے پہلے پاسپورٹ ایمیج چوز کی تھی تو یہاں پر آٹی پی سی آر چوز کر لیں اور پھر اس کے نیچے بھی اب دیکھ لیں جیسے بھی میں نے اوپر دیکھے پاسپورٹ ایمیج چوز کیا تھا اب اس کے نیچے پھر سے اپسن آیا کیونکہ میں نے ابھی پاسپورٹ اور اپسن چوز کر لیا تھا تو ابھی اس میں سے پاسپورٹ اور اپسن گائب ہو گیا اب ان تین اوپسن میں سے کوئی ایک اوپسن آپ کو چوز کرنا ہے جو آپ نے فائل یہاں پر ڈالی ہوئی ہے اسی طرح آگے بھی آپ سیلٹ پر کلک کر کے اپنی چاروں فائلیں ڈال سکتے ہیں دو فائلوں کو میں نے بتا دیا آپ اسی طرح سے کلک کریں گے تو آپ کو اپنی فائلیں ڈالنے رہیں گے اس کے نیچے اسی طرح سے چوز کرنا رہے گا کیا نہیں ابھی آپ نے کیا ڈالا اور اس کے بعد میں پھر یہاں پر ہے ڈیکلیریسن تو ڈیکلیریسن پر یہاں پر کلک کر دینا ہے جو چھوٹا سا باکس بنا ہوا ہے اور اس کے بعد نیچے سینڈ پر کلک کر دینا ہے اب یہ جب اپروب ہو جائے گا تو آپ کے ایمیل پر جیسے کہ میں نے سروع میں ہی بتایا تھا کہ ایمیل آپ کو کریکٹ ڈالنی ہے تو آپ کے ایمیل پر ایک کوئر کوڈ آئے گا اور وہ کوئر کوڈ آپ کو ہر جگہ مدد دے گا چیک ان میں بورڈنگ پاس لینے میں اس کے علاوہ جب آپ دبائی میں اتریں گے